گھر میں کسی مزار یا درگاہ کی تصویر کے سامنے چراغ اگر بطی لگانا کیسا ہے زبردشت جہالت ہے اور اس بھدر کی توہین ہوئی ہے صاحبی تصویر جس کی تصویر آپ لگا رہے ہیں وہ بھدر ہے تو اس کی توہین بھی نہیں ہے یہ عقیدت نہیں ہے اس تصویر سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اور آپ میں کیا کیا سوچ ارتا ہے یہاں سے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا اس تصویر میں کچھ آئی نہیں میں ملے گا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اصل شیخ ہوتا ہے تصویر میں کچھ نہیں ہے اگر تصویر ہی سے آپ کو تصویر ہو جائے تو جو آپ کو پیاس لگے گی تمہیں پانی کی تصویر سامنے کر دیں دیکھیں کیسے پیاس مشتی آپ کو بھوک لگے گا تمہیں فروٹ کی تصویر کھانے کی تصویر روٹی کی تصویر کیسے آپ کی بھوک بڑھ جاتا ہے ارے بھوک بھی تصویر سے نہیں ملتا ہے اصل سے ملتا ہے اصل پانی لاؤ تو کیا سوچیں اصل کھانا لاؤ تب بھوک ملے گی اصل دوار لاؤ تو اس لی ورنہ آپ داکتر صاحب دوا دیں آپ اس کو فوٹو لے لیں ہر پانی تصویر ہے تو کیا کہیں گے یہ کمزوری ہے جو کام آپ کو تصویر سے لینا تھا آپ کو کام تصویر سے لینا تھا اللہ اللہ یہ بہت فرقی بات ہے تصویر سے اس لیے آپ تصویر کریں اس لیے جتنی فوٹو گرافی کرتے ہیں یہ بلکل نقصان کا سوڑا ہوتا ہے عقیدہ بہت ہے مگر نقصان کا بات ہے آپ جب تصویر دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے تو کبھی بھی آپ کی پیر کا اصلی آپ کے ذہن میں آئے گئی نہیں جب کبھی پیر کا خیال کریں گے تصویر بھی صورت آئے گی چونکہ آپ اسی کے دیکھنے کے آئے گئے ہیں اصل و پیر تو آئے گئے اور جو تصویر آپ نے ذہن میں آئے گئے وہ کیا کچھ نہیں بھی اس کے اندر کچھ نہیں وہ تصویر نہ عالم ہے نہ فادل ہے نہ متقیق ہے تصویر کے اندر کچھ نہیں بھی اور اگر آپ پیر کریں ڈائریک تصویر کر لیں اب جو تصویر آیا اب جو ساتھ آئی ہے وہ اپنے صفات کے ساتھ آئے گا تصویر میں تو کوئی صفت آئی نہیں وہ کیا ہے کتنا پڑا نقصہ ہے جو لوگ تصویر ترانگ دیتے ہیں یا رکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ شیطان بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ اس کو اصل سے دور کر دو تصویر سے لگا جائے وہ اصل سے آپ کو دور کر رہے ہیں اس لئے کہ اصل سے تو فیض ملتا ہے تصویر سے تو کچھ کلنے والا نہیں تو ہمیشہ اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے اسی لئے اس تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا حرام جو قرار دیا اس لئے اب کوئی مجبوری ہوتی ہے کسی کو کوئی عذر ہوتا ہے تو عذر سے جس چیز میں مقصد ہو تو اس کو عام طریقے سے نہیں ماننا سکتا ہے آپ کو کہنا میں پاسپورٹ برمانا ہے کوئی وہ لینا ہے مجبورا آپ تصویر نہیں کھی چاہتے تو پاسپورٹ ہی نہیں بنتا تصویر نہیں کھی چاہتے تو اس کوئر میں داخلہ ہی نہیں ہوتا تو یہ ہے مجبوری کی چیز ہے یہ فیض لینے کی چیز نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ فیض ہوتی ملے گا فیض نہیں ملے گا اتنی فیض ملے گا کہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا اور یہ سب کرنا تصویر کو اصل سمجھنا گمبت خضرہ کی تصویر ہے آپ اس کا احترام کریں اس کا احترام کریں مگر اس کو گمبت خضرہ سمجھ لیا تو آپ بھی گمبت خضرہ کی توہین کی کعبہ کی تصویر ہے ٹھیک ہے آپ نے لیا یہ غیر جاندار کی تصویر تو آپ رکھی سکتے ہیں مگر اگر آپ نے اس کو کعبہ سمجھ کر اس کا تواب شروع کر دیا تو یہ غلط بہتا ہے کعبہ کی تصویر کو تصویر سمجھو کعبہ نہ سمجھو یہ ہی انسان کی غلطی ہے کہ تصویر کو آپ نے اصل سمجھنا شروع کر دیا یہ ہی تو زندگی ہوں نیک ہوں موسیقی